الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة والرسول الامین وعلا آلہی وصحبہ اجمعین امباد قربانی اور اس کی تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے پر باقی رکھنی ہے قربانی سے ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو دو اہم عید کے دن دیئے ہیں اس میں سے ایک دن ہے عید اللہ زہا عید اللہ زہا یعنی قربانی کا دن قربانی کے لئے تو اس عید کی تاریخ کیا ہے اس کا بیگراؤن کیا ہے اس کا پڑا قسم نظر کیا ہے اس کا مقصد چاہتے ہیں اس حوالے سے کچھ بات رکھیں دیکھیں اللہ رب العالمین کی عبادت کی کئی شکلیں ہیں جیسے نماز ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے اور اسی طرح سے روزہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح سے ذکر و اذکار ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو عبادات میں ایک شکل قربانی کی بھی ہے عبادات کی جہاں بہت ساری قسمیں ہیں بہت ساری شکل ہیں اس میں ایک شکل قربانی کی بھی ہے اور ارکان اسلام میں سے جو ایک عظیم رکن ہے حج اس کا ایک پارٹ ہے ایک حصہ ہے حج جو قربانی کی ایک شکل ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ایک عبادت تھے یہ اس نقطے کو سمننا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم نے اس کو عبادت کہا ہے تو اس کا مطلب یہ یہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لئے ہونی چاہیے عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا یہ قبیرہ گناہ ہے بلکہ گناہوں میں اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو آپ شریک کرنا ہے تو یہ جو قربانی ہے ہمارے ذہن سے عباد کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ایک توہار ہے بس خوشی کا دین ہے بس جانور لائیں زبا کر دیں گوشت کھالیں ہو گیا نہیں یہ عبادت ہے تو عبادت جب ہم نے اس کو بول گیا تو یہ عام معاملات سے الگ ہے عام معاملات میں ہمارے لئے گنجائشیں بہت ہوتی ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن عبادت کے معاملے میں پوری طرح سے ہم پابند ہوتے ہیں شریعت کے اعتقادل بھی اور عملل بھی اس عبادت کے تعلق سے ہماری کوئی ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے جو شریعت نے ہم کو نہیں دیا اور ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو شریعت نے ہم کو حکم نہیں دیا اس پابندی کے ساتھ ہمیں یہ عبادت انجام دینی ہے ورنہ یہ عبادت کسی کام کے نہیں رہی ہے سمجھئے ہم نے دعوت اُڑائی بس جانور زبا کیا گوش خوایا بس تو اس میں دو چیزیں بطور خاص دھیان دینی ہے پہلی کیا پہلی یہ کہ عقیدتا ہمارا معاملہ ٹھیک ہو اعتقادا ہمارا عقیدہ اس حوالے سے بلکل درست ہو یہ جانور ہے اور صرف اللہ کی خاطر ہم اس کو زبا کر رہے ہیں اللہ کا حکم ہے بسم اللہ اللہ کسی اور کے لئے یہ جانور زبا نہیں ہوا ہے یہ ایک خاص عبادت ہے جس طرح ہر عبادت صرف اللہ کیلئے اس سے یہ زبیہ بھی صرف اللہ کیلئے اور مسئلہ سے قربانی گانی ہے پوری لائف میں کبھی بھی ہم کوئی زبیہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے نہیں کر سکتے صرف اللہ کیلئے لیکن آج بہت ساری مسلمان آپ دیکھیں گے جو زلہج کے علاوہ بعض مہینوں میں جانور لاتے ہیں زبا کرتے ہیں کسی اور کے لئے دیں جو شرک بہت بہت شرک ہے قربانی صرف اللہ کیلئے ہو سکتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے جانور قربان کرنا یہ شرک ہے چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو اس وقت جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے معبودانِ باطلہ کے لئے جو عبادتیں انجام دیتے تھے ان میں سے ایک عبادت جانور زبا کرنے کی ہوئی مکہ کے مشرکین جانور بھی زبا کرتے تھے کس کے لئے زبا کرتے تھے اپنے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود انجام دیتے تھے بلکہ آج آپ دیکھیں کہ آج بھی بہت سارے لوگ ملیں گے مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں اور مسلم ہیں جن کے ہاں قربانی کی ایک شکل ہیں کیا بولتے اس کو اس کو کوئی نام دیتے ہو اس کے مذہب میں کیا نام ہے اس کا بلی چلاتے ہیں بلی چلاتے نہ ہو جانور زبا کرتے ہیں اس کو بلی چلانا ہوتے ہیں تو کس کی لئے کرتے ہو جس کو وہ اپنا معبود مانتے ہیں اس کی لئے کرتے ہیں اور یہی مشرکین مکہ کرتے تھے جس سے اسلام نے رکھا ہے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ آج بات مسلمان بھی کچھ مہینوں میں یہ عمل انجام دیتے ہیں بکرا لائیں گے اور کہیں گے کہ فلا بزرگ کے لئے ہے یہ اور قربانی پیش کریں گے بلکہ حد ہو گئی کہ اسی زبیحے میں یعنی قربانی ہی میں بعض لوگ نے یہ رسم نکالی ہے کہ ہم اس قربانی میں گیارہویں کی بھی نیت کرتے ہیں جو صرف اللہ کے لئے اس میں آپ کسی اور کے لئے نیت کریں گے کتنا خطرناک پاپ ہے کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑی جہالت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کے حوالے سے یہ قربانی منصوب ہے انشاءاللہ ہم اس کی تاریخ پر کچھ بات کر رکھیں گے آپ کے سامنے قربانی کی تاریخ پر کچھ بات آئے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ پڑھیں گے تو توحید کے دائی اور انہیں کے حوالے انہیں تجارہ منصوب ہے یہ پوری عبادت اور اس میں توحید کے جو امام تھے ان کی حوالے سے جو عبادت تھے اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ علیہ وسلم کسی سے کسی کے لئے پر یہ عبادت نہیں جان دیں گی ہمیں کب سے کم ان کا احترام کرنا چاہیے کہ ان کی کیا سیتھ ہے ان کا کیا سبق ہے اور ہم این اسی قربانی میں جس کے لئے ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا سے ٹکر آ گئے اپنے والد کو چھوڑا اپنے خاندان کو چھوڑا اپنے کمبہ قبیلہ چھوڑا سب کو چھوڑا کیونکہ ہر عبادت صرف اللہ کے لئے ہوگی اور آج ہم اسی قربانی میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شروع کر رہے شربانی چاہیے قربانی کی تاریخ سے باقف نہیں ہوگی یہ جہال کیوں سامنے آ رہے ہیں کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ قربانی کی پوری ہسٹری کیا ہے یہ قربانی کا جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ شروع کیسے ہوا ابراہیم اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے ابراہیم اسلام کی کیا زندگی ہمیں کچھ نہیں معلوم اور ہم قربانی کر رہے ہیں اور جہالت کی انتہا یہ ہے کہ اس شرب کو مدلل کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے جب ان کو ٹوکا جائے سمجھایا جائے کہ کسی غیر اللہ کے نام پر قربانی نہیں ہو سکتی ہے تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بھے وہ تم خود جو ہے کہتے ہو کہ اس سال ہم اببہ کے نام قربانی کریں گے اگلے سال بیٹا کے نام ہوگا دوسرے سال کسی اور کے نام پر ہوگا تو تم خود اپنے اببہ چاچا کے نام پر کر رہے ہو اگر ہم نے پلا بزرگ کے نام پر کر لیا تو کیا بڑا ہے اس طرح کی باتیں لوگ پیش کرتے ہیں دیکھیں یہ جہالت ہے دونوں باتوں میں زمین آسان کا فرق ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اببہ کے نام پر قربانی ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اببہ کی طرف سے قربانی ہے اببہ کے نام پر قربانی نہیں ہوتی ہے بھلکہ اس لئے میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ جملہ بھی چینڈ کر دو جو کنفیوزن پیدا کرتا ہے جس سے شرک کرنے والے دلیل لیتے ہیں آپ کیوں اس جملے کی پیشے پڑھ لئے کیوں کہتا ہے اببہ کے نام پر قربانی ہے یہ بولتا ہے اببہ کی طرف سے قربانی ہے کریکٹ کرو جلے کو تمہاری نیت صحیح ہے ہمیں نہیں کہتے ہیں جو بولتا ہے کہ اببہ کے نام پر قربانی وہ شرک کر رہا وہ شرک نہیں کر رہا اس نے الفاظ کی چناؤں میں فریشک ہوتا ہی کیے لیکن اس کی نیت کیا ہے اللہ کے نام پر جانواز رہا وہ تو آخر میں جا کے گھولتا ہے تو جو قربانی کی دعا پڑھتی ہوئی جو نام منشن کر رہا تھا انسان کا نام وہ کہاں منشن ہوتا ہے کہ یہ عبادت کر کون رہا ہے اس جگہ پہ یہ نام منشن ہوتا ہے اور جب جانور پر شوری چلانی ہوتی ہے تو وہاں پر جو نام پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کا نام بسم اللہ اللہ ہوا اکبر یہ کہہ کے جانور زبا ہوتا ہے اور جہاں کسی انسان کا نام وہاں ہوتا ہے اللہم تقبل من فلا اے اللہ اس عبادت کو قبول فرماؤں فلا کی طرف سے وہاں کہا ہے کہ فلا کے نام پر ہم جانور زبا کر رہے ہیں جو عربی ورڈنگ ہے آپ دیکھیں گے تو اس میں کہ بسم اللہ اللہ جانور زبا کر رہے ہیں اللہ کے نام پر اے اللہ قبول فرماؤں فلا کی طرف سے تو فلا کے نام پر نہیں زبا ہوتا اللہ کے نام پر زبا ہوتا لیکن یہ جاہل لوگ کسی نے جمعہ بول دیا کہ اببہ کے نام پر قربانی اس سے دلیل پکڑ لیا کہ اببہ کے نام پر کر رہا ہے فلا کے نام پر کنو کر رہا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر قربانی ہوتی ہم جو جانور زبا کرتے ہیں یہ ہماری طرف سے زبا ہوتا ہے ہمارے نام پر قربانی ہوتا ہے پسکتے ہیں اس بات کو اچھو gone کچھ لو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی جو خلال بزرگ کے نام پے جانواز ضبع کرتے ہیں اس بسم اللہ اللہ کے کہتے ہیں تو اس کم بھی بسم اللہ اللہ علاہ کی زبع کرتے ہیں اس کو بھی حیター کو اللہ ضبع کرتے ہیں جو سے دو اسے بسم اللہ اللہ خلال پہ جانواز ضبع کرتے ہو آخر میں کسی کا نام لیت fazendo آپ کو خلا کی طرف سے تو ہم کسی کا نام بھی نہیں لیتے ہیں تو اللہ ہی کے نام پہ جانا و ذبہ کرتے ہیں فلا مزرگ کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے ان کے سواب کو اچانا مقصود ہوتا ہے تو یہ چیز غلط ہو گیا یہ غلط اس لئے ہو گیا میرے بھائیو کیونکہ گرچ بسم اللہ اللہ اکبر آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لئے یعنی کس کی خوشی آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں فلا مزرگ آپ سے خوش ہو جائے کامت کی دن آپ کو بچا لے جائے یہ شرک ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے نا لعن اللہ اللہ کی لعنت ہو من زبہ لغیر اللہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے زبہ کرے تو یہ جو زبہ ہماری عبادت ہے قربانے کے عبادت ہے اس میں اگر آپ کو توحید پر رہنا ہے تو دو چیزوں کا خیال لگیا ایک تو اللہ کے نام پہ جانا زبہ ہو اور دوسرا اللہ ہی کے لئے زبہ ہو دونوں چیزیں ہونے کی اللہ کے نام پہ زبہ ہوگا اور اللہ کی لئے زبہ ہوگا کسی کی طرف سے ہو یہ لیکن جانور زبہ ہو اللہ کے نام پہ اور اللہ ہی کے لئے چنانچہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں جو لمبی سے دعا ہے اس میں بسم اللہ اللہ عبر اللہ کے نام پر اور اللہ ہمہ لک ایک لفظی بھی آتا ہے اللہ تیرے لئے تیرے نام پر اور تیرے لئے یہ جانور زبہ ہو رہا ہے تیرے نام پر زبہ ہو رہا ہے اور یہ جو بزرگوں کے نام پر جانور زبہ ہوتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے لیکن اللہ کے لئے اپنے کسی بزرگ کو خوش کرنا محصول ہے ہم قربانی کا جانور زبہ کرتے ہیں تک کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اللہ کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے کہ ہماری اس عبادے سے کون خوش ہوگا اللہ خوش ہوگا ہمیں سباب دے گا اور یہ جو بزرگ والا بکر زبہ ہوتا ہے اللہ کا نام تو لے لیا لیکن خلا بزرگ ہم سے خوش ہو جائیں گے قیامت کی دن ہم کو بچا لیں گے یہ ہو گیا شرک تو اور مہینوں میں تو غراللہ کے نام پر زبہ کرتے ہیں کہ قربانی کے بکری کو بھی زبہ کر دیا غراللہ کی ترمانصوب کر کے اللہ کا نام لیا اور نیت کر دیا خلا بزرگ ہم سے خوش ہو جائے تو آدمی شرک کی طرف چلا گیا تو یہ اس کو سمجھنے کی دور ہوتا ہے کہ یہ خالص ایک عبادت ہے اس عبادت میں اعتقادا یا عاملا ہماری طرف سے کوئی قوتائی نہیں چاہی عقیدہ ہمارا ہو جانور اللہ کے نام پر زباہ کر رہے اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ ہی کیلئے زباہ کر رہے صرف بسم اللہ پڑھا بھی کہا پھنی اللہ ہی کیلئے زباہ کر رہے کیا صحیح بسم ردیز ہے منظر بہن غیر اللہ جو اللہ کے علامہ کسی اور کیلئے زباہ کرنے گا لعن اللہ اللہ کی لعنت ہو اس پر تو ہمارا جانور اللہ کے نام پر زباہ کرنا چاہیے اور اللہ ہی کے لئے زباہ کرنا چاہیے اور پھر کسی کی طرف سے وہ ترک تو یہ ایک چیز ہے عقیدہ کے عزبار سے ہمارا عقیدہ صاف ہو صرف اللہ کے لئے اور عمل عملا بھی یعنی اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہ کریں جو اللہ اس کے رسول نے ہم کو نہیں بتایا ہے اتباع رسول کوئی بھی عبادت دیکھیں کوئی بھی عبادت ایک اللہ کے لئے ہونی چاہیے اور نبی کے بتائے بھی طریقے پر ہونی چاہیے چلوہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے اللہ کے نام پر زباہ کر رہے ہیں اللہ کے لئے زباہ کر رہے ہیں لیکن یہ جو طریقہ ہے زباہ کرنے کا پھر اس کا گول سکانہ پورا جو معاملہ ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل ضروری ہے کہ آپ نے ہم کو کیسے کریں ہم آزاد نہیں ہیں یہ کوئی شادی میں بکرا نہیں کاٹ رہے ہیں کہ جیسا چاہے کر لیا بسم اللہ اللہ کے لئے زباہ کر لیا جیسا چاہے کھائیں جو چاہے کرنے ہم یہاں پر ایک عبادت والا بکرا ہے خاص عبادت اس میں ہم آزاد نہیں ہیں ایک کسائی بھی بکرا کاٹتا دکان جنگے وہ خرید کلاتے پھاتے وہ کاٹتا کوئی مسئلہ نہیں آزادی ہے لیکن یہ عبادت کا مطلب ہے اس میں قدم قدم پر اللہ کے نوی شسم کے رہنمائی چاہیے چمرے کا کیا کریں گوز کا کیا کریں خون کا کیا کریں کیسے زباہ کریں چوری کا کیا کنڈیشن ہونے چاہیے ایک چیز کے بارے میں اللہ کے رسول جسم کے رہنمائی ضروری ہے لیکن کتنی بدعات بلکہ شرکیات لوگوں یہاں پائے جاتی ہیں قربانی کا جانوار زباہ کریں گے اور کچھ لوگیں آپ دیکھیں گے کہ زباہ کرنے سے پہلے اس کو کوئی نہلاتا ہے کوئی اس کے ہاتھ پاؤں دھولتا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ وضو کرا دو بکرے کو اس نے کیا کس نے سکھایا ہے تو اس میں دیکھیں یہ جو تصور آگیا اس کو نہلانا دھولانا تو لب یہ کچھ لوگ پانی بلا دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے کہ بھائی وہ پیاسا ہے بھکا ہے کھانا پانی بلا دو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کیا آپ اس کو وضو کرانے جاتے ہیں اس کا ہاتھ پہ دھول لیں یہ کس نے سکھایا ہے اس میں کیا لوگ کیا ہے میں ایک بکرہ پیاس سے تلو برا پانی بلا دیا سمجھنے آتا ہے کہ دکھی ہے کھانا کھلا دیا پانی بلا دیا وہ حدیث ہے نا سے وہ کھانی کی ایک کتا پیاس سے تلو برا تھا ایک عورت نے پانی بلا دیا اللہ نے اسے جنر تو اچھی بات ہے پیاس سے جنروں کو پانی بلا نا لیکن اس کا پاؤں دھولنا ہے کیا لوگ کیس ہے نہ مطلب سائنٹیفک کوئی چیز اس میں سمجھنے آتی ہے نہ حدیث سے کوئی چیز موجود ہے کس نے سکھا دیا آپ کو اس کا پاؤں دھولنا ہے اس کو ذکرانا ہے یہ بیدات و خرافات ہے یہ شیطان نے سکھایا ہے ہمیں یہ سب کام نہیں کرنا ہے ایسے کچھ لوگ جانور کو زبا کریں گے تو زبا کرنے کے بعد اس کی خون کو بحفاظت کسی ایسی جگہ لے آکے دخن کریں گے ایسا لگا کہ اس کا بھی کوئی تقدس ہے وہ بھی کوئی عبادت کا پارٹ ہے یعنی وہ جو خون ہے نا وہ بھی ہمارا پر کوئی اثر ڈال سکتا ہے بلکہ کچھ ایسے لوگوں کو میں گلبرگا میں تھا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنے گھر کا چوکھٹ اجاڑ کے وہاں گھنٹھا کر کے ادھر زبا کر لیں بعد اس کو پیٹ کر دیں کہ یہاں سے ہمارا آنا جانا ہوتا اب کوئی بلائے ہمارے گھر میں جائیں گی کوئی آتمہ نہیں آئے گی کوئی گھوٹ پریت نہیں آئے گا یہ سارے بینفٹ ہوں گے اس طرح سے کرنے سے یہ شرک ہے یہ خورا فات یہ ایک قربانی نہیں ہے تو چاہے اس کے خون سے جونی بھی خورا فات ہوں یا اس کو نہلانے ہوگا ایسا مطلب خورا فات ہو جتنی بھی خورا فات ہیں ہمیں اس سے دور رہنا ہے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں کنفرم کرنا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تعلق دیئے کی نہیں دیئے تو اللہ اس کے رسول کے بتائے دیئے طریقے کے مطابق یہ عمل یا انجام دینا یا قربانی انجام دینا اس لئے میرے بھائی اسی صرف ایک تیوہار کی طرح سے نہیں گزارنا ہے جیسی مرضی ویسا ہم کریں حتی کی بکرے کا جو انتخاب ہوتا قربانی کے جانور کا انتخاب اس میں بھی گائیڈ لینڈ دی گئی بکرے میں کچھ چند عیب گناہ کے لئے میں ایک لشت دی گئی ہے کہ فلا فلا عیب بکرے میں نہیں ہونے سے وہ عیب ہے تو بکرہ نہیں چلے گا آپ کو کھانا ہے نا بوش کسائی کے دکان سے لانا ہے کوئی بکرہ کاٹ کے لئے وہ کھالو کوئی مسئل نہیں ہے لیکن یہ قربانی ہے یہاں نہیں چلے گا یہاں بکرے کی ٹانگ بھوٹیے نہیں چلے گا یہاں بکرہ بیماری قربانی نہیں چلے گی اس لئے یہاں جاننا آپ کو بہت ضروری ہے قدم قدم پہ آپ کو جانتا ہی ضروری ہے بکرہ کیسا ہو بکرے کو زبے کیسے کرنا ہے زبہ کرنے کے بعد اس کی گوشت کو کیا کرنا ہے حتیٰ کی اس کے چمڑے کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ آپ قربانی کے بکرے کے چمڑے کو فروف نہیں کر سکتے آپ اسے بیچ نہیں سکتے یا تو خود ایستماع کر دو یعنی جو گوشت کا مسorph ہے وہی مسرف چمڑے کا ہوئی ہے یا تو خود ایستماع کر دو چمڑہ آپ کے کسی کام ہاتھ یو minimal یا کسی دوست آبا کو gift کر دو آپ یا کسی گریب کو سکتا دو لیکن آپ اسے بیچ نہیں سکتے آپ چمڑے کو بیچ نہیں سکتے حتیٰ کی گوشت کے بارے میں بھی ہے کہ گوشت کو بھی آپ بیچ نہیں سکتے گوشت کے بارے میں بھی ہے کہ آپ اسے بیچ نہیں سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کرتے تھے تو جن کو ذمہ داری دیتے تھے آپ کو جانوں اور خود زبا کرتے تھے کچھ کسی اور کو سب دیتے تھے تو آپ یہ تعلیم دیتے تھے کہ یہ اس میں سے کچھ بیچنا نہیں ہے اور اگر کوئی قصاب ہے قصائی ہے قصاب تو اس کو اجرت میں گوش نہیں دینا ہے اجرت میں آپ پیسہ دے دو کوئی اور چیز دے دو خجور دے دو وہ زمانے میں دوٹی دی آتی تھے لیکن یہ گوشت بطور اجرت نہیں دینا ہے آپ دیکھیں کتنی باری بات ہے یہ کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ ہم نے کسی قصائی کو بلایا تو دو ہزار پہ ہم نے بک کیا اس کو اب جانے لگا تو ایک کلو گوشت دے دیا اس کو آدھا کلو دے دیا ہم ستے کہ ہم نے تو سکیمہ دے دیا اب ساتھ میں گوشت دینے میں کیا جاتا ہے میرے بھائی یہ گوشت نہ اس کی قیمت پر اثر انداد ہو سکتا ہے جو آپ اسے دے رہے ہیں ہو سکتا ہے اس گوشت کی ریایت میں تھوڑی قیمت کم کر دے کیا زیادہ مانگنا چاہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا ہے کہ آپ دنیا بھر کو باتے چلے گا لیکن جس کو ہائر کیا نا کسائی کو اس کو آپ گوشت نہیں دے سکتا ہے یہ حدیث ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں گا یہ اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا آپ اسے پیسے دے لیکن گوشت نہیں دے سکتے کیونکہ اس کو آپ نے قیمت پر بلایا ہے اور اس کو آپ نے خائر کیا ایسے کوئی دوست آبام آگیا ہے نا آپ کا ضرورہ کروانے اس کو آپ گوشت دے دے چلے گا آپ نے اسے قیمت پر نہیں بلایا کوئی پڑوسی ہے آپ کا کوئی دوست یار دوست ہے اس کو آپ نے بلا لیا لیکن اس لئے نہیں آیا تھا کیمت پر نہیں آیا تھا اسے پھر میں آیا تھا آپ کی ہلپ کر نہیں ہے اس کو آپ نے دے چلے گا لیکن باقایا جائے ایک آدمی کو اجربتے بلایا او بھئی ہمارا بھکرا کاٹھو آپ کو پیسے دے گی اب ایک ہزار کے بعد بھائی پانسو دن کے اب باقی گوشت دے رہے ہو یہ نہیں چلے گا یہ بلکل بھی اسے ایک بوٹی بھی آپ نہیں دے سکتے چاہے بھلے اس کی پوری کیمت دے پھر بھی آپ نہیں دے سکتے کیونکہ یہاں ایک شبہ نہ انکان ہے ہو سکتا ہے ایک آدمی کے دل میں کوئی نہ ہو لیکن دوسرا ایک کیس میں کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن کسی میں کسی کیس میں کچھ گھپلا ہو سکتا ہے اس لئے شریعت میں یہ دروازہ ہی بند کر دیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں قدم قدم پر ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے یہ ہے قربانی کا مطفول ہمیں سمرنا چاہئے کہ یہ قربانی ہے کیا یہ قربانی ہے کیا ابھی دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے ایک چھوٹا مطلب ہے حقیقے گاہ وہ بھی ایک طریقی قربانی ہے حقیقہ بھی وہ جو جانور زباہ ہوتا وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لئے زباہ ہوتا ہے اس میں بھی جان کی قربانی ہوتی ہے اللہ کی بارے اس میں اتنا کنڈیشن میں اتنی کڑی شرطیں نہیں ہیں لیکن اس میں بھی کچھ شرطیں ہیں کہ وہ صرف اللہ کے لئے ہو اللہ کے نام ہو تو بچے کی نسبت سے ہوتا ہے لیکن بچے کے نام پر نہیں زباہ ہوتا ہے اللہ کے نام پر زباہ ہوتا ہے اللہ کے لئے زباہ ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے لیکن اس میں لوگوں کو جانکاری نہیں ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں کچھوں کہ کسائی کی دکان پر جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائیہ یہ ہم کو حقیقہ کرنا ہے آپ بکرہ زباہ کرو اس کے بعد تولنا ایک کلو کی حساب سے ہم اس کو خریب دیں گے بلیں کہ ایک کلو سو روپیہ کلو ہے ہزار روپیہ کلو ہے تو جتنا کلو آئے گا تم آپ کو پیسہ دیں گے کتنی لوگ اس طرح سے حقیقہ کرتے بچوں کا یہ حقیقہ نہیں مانا جائے گا یہ حقیقہ نہیں مانا جائے گا یہ اپنے گوشت ہے کیونکہ جب بکرہ زباہ ہوا تھا تو وہ آپ کا نہیں تھا جب بکرہ زباہ ہوا تو وہ آپ کا نہیں تھا آپ اس کے مالک نہیں آپ نے اس کے پیمنٹ نہیں کیا اور نہ پیمنٹ تے ہوا ہے پیمنٹ تے ہو جائے اور قرض آپ کہیں بعد میں دوں گا تو بھی چل جائے گا آپ کسائی کے دکان سے ایک بکرہ اٹھا لیں یہ میرا ہے کتنے کا بھئی ہے دس ہزار روپیر دن تو بھی ایک عقیقہ ہو جائے گا دس ہزار آپ دس دن کے بعد دیتے ہیں چل جائے گا لیکن ابھی تہہی نہیں ہوا آپ کلو میں بات کریں پتہ نہیں کتنے کلو نکلے گا مجھول آپ کو نہیں معلوم تو جب آپ کو معلوم ہے نہیں تو آپ کا ہوا ہی نہیں کربانی ہی نہیں ہوگی اگر کربانی میں کسی نہیں کیا پیچھروں کسی کسائی کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے بھئی بکرہ کتنے کا بعد میں تے کریں گے جتنا کلو نکلے گا خوشی ساتھ سے آپ کو دے دیں گے آپ کی کربانی نہیں مانی جائے گا آپ کو خریدنا پڑے گا بکرہ آپ کا ہونے چاہے گا آپ پورا خرید دیا اس کو بھلے پیمنٹ بعد میں کریں چلے گا لیکن وہ وہ جو بیوشرا ہے وہ جو پروسس ہے خریدنے بیچنے کا وہ کمپلیٹ ہو جانا چاہے اس میں کوئی چیز پینڈنگ نہیں ہونی چاہے خریدو فروہ کا پروسس کمپلیٹ ہونا چاہے اینڈ ہونا چاہے لیکن ابھی کہیں کہ نہیں وہ تولیں گے کتنا کلو نکلے گا پھر پیمنٹ کریں گے ابھی پروسس مکمل نہیں ہوا آپ کا ہوا ہی ہو آپ صرف گوش کھا رہے آپ کو کلو پر خریدنا ہے آپ کو اس کو کھڑا کرو دیکھو کتنا کلو پیسہ دیکھے لیکن آپ اس کو کٹو اور بعد میں تول کے دیکھو کہ کتنا آ رہا ہے تو یہ آپ نے خریدہ نہیں ہے اس کو اس لیے یہ قربانی نہیں مانی چاہے تو کہنے کا مطلب ہمیں یہ سمنھنا چاہے کہ یہ چیز ہے کیا قربانی ایک عبادت ہے اس میں ہم پوری طرح سے پاوند شدید کے ہماری اپنی طرح سے کہیں کوئی مانمانی نہیں چلنے والی ایک ایک چیز کے بارے میں شدید سے جانکار لینا ضروری ہے اور سیکھنا جانکاری حاصل کرنا اس موضوع پر کتابیں پڑھنا قربانی کے موضوع پر اور اس موضوع سے مطلب جو علماء کے بیانات و سننا ہمارے ذمہ داری ہے تاکہ ہمارے پاس مکمل جانکاری ہو کہ ہم قرآن و حدیث کی مطابق کتاب و سنت کی رشنی میں اس فریضے کو اس عبادت کو انجام دے سکیں ٹھیک؟ تو یہ ایک چند باتیں تھی قربانی کے مفہوم کے تعداد سے کہ قربانی کا تصور کیا ہونے چاہیے ہمارے ذہن میں ہمارے ذمہ داریاں کیا ہونے چاہیے ہم اس عبادت کو کیسے صحیح ڈھن سے انجام دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں اور ہمیں اس کا صلاح ملے ہمیں اس کا جو ہے سوا ملے اب آئی و قربانی کی تاریخ پر کس بات کر لیتے ہیں لیکن قربانی کی جو عبادت ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے قربانی کی تاریخ اتنی ہی قرآنی ہے جتنی پرانی ہماری اور آپ کی تاریخ ہے جتنی پرانی انسان کی تاریخ ہے اس دھرتی پر جتنا پرانا انسان ہے اتنی ہی پرانی یہ عبادت ہے چنانچہ دھرتی پر سب سے پہلے کون آئے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے پریوار میں سب سے پہلے قربانی ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ابن آدم کے دونوں بیٹوں کا معاملہ ان کا واقعہ سناؤ کہ جب ان میں سے کسی ایک نے قربانی پیش کی ان دونوں نے قربانی پیش کی لیکن دونوں بیٹوں میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی دوسری کی قربانی اللہ نے رجت کر دی اب اس میں بھی ہمارے لئے سیکھنے کی بات ہے ایک ہی کام دونوں نے کیا لیکن ایک کو اللہ قبول کر رہا دوسرے کو اللہ رجت کر رہا یعنی ذرا سیدھی چوک ہوئی تو آپ کی قربانی رد ہو جائے گی رجت ہو جائے گی بیرانی جو پورا واقعہ ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قابل اور حابیل دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور قابل کی قربانی رجت کر دی گئی پھر قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اس کو جان سے مار دیا یہ پہلا واقعہ ہے قربانی کا تو مطلب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جب سے انسان اس دھرتی پر آیا ہے تب ہی سے یہ عبادت چلی آ رہی ہے اس لئے آپ اس مطلب پوری دنیا کا کوئی دھرم ایسا نہیں پائیں گے جس کے اندر قربانی کا کوئی تصور نہ قربانی کا کوئی ذکر نہ لوگ شرک میں ڈوگ گئے سر سے پاؤں تک لیکن قربانی کو بھی شرک سے جوڑ دیا لیکن وہ جو غسم ہے جو عبادت وہ موجود ہے یہ وہ اللہ کے لئے تھی لیکن کس اور ملے کر دیا لیکن عبادت اپنے جگہ پر موجود ہے غلط طریقے سے موجود ہے اب تک زمانے جائلیت زمانے جائلیت زمانے جائلیت میں وہ لوگ قربانی کیا کرتے تھے غطوں کے نام پر قربانی کرتے تھے رجب میں قربانی کرتے تھے ان کی یہاں قربانی کی بہت ساری شکلیں تھی بلکہ ہاتھ ہو گئی وہ انسانوں کی بلی چلا دیتے انسانوں کو بھی زبا کر دیتے اور لیکن اتنے زیادہ اس میں گمراہی کے شکار ہو گئے تو یہی سے ہم کو سبب ملتا ہے کہ اگر قربانی کے معاملے میں اگر ہم کتاب و سنت سے نہیں جڑے اور ہم نے صحیح طریقے کو نہیں اپنایا تو ہم کسی بھی گمراہی میں کہیں بھی جا سکتے ہیں اس حد تک آدمی گمراہی ہو سکتا ہے کہ جانور کے بجائے انسان کو زبا کرنا لیے یہ ہوتا ہے بلکہ آج کی ڈیٹ میں بھی کہیں نہیں کہیں سے خبریں آ جاتی ہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی جانور کو زبا کر دیتے ہیں بلکہ کرونا میں ایک خبر آئی تھی نا کہ کرونا سے بچنے کے لیے کچھ لوگوں نے بچے کو زبا کر دیا ایک بچے کی بلی چڑھا دیا تحقیق کرونا کی بیماری سے ہم بچ جائے یہ خبر آئی تھی یہ جہالت یہ قربانی کی اصل روح اور قربانی کی اصل پیغام اس کی اصل تاریخ سے نواقفیت کی بنا پر آدمی کہاں سے کہاں پہ جاتا کہہ رہے گا بلکہ ہر دھرم میں ہر جگہ قربانی کی شکل موجود ہے یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے قربانی موجود ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اس کا طریقہ وہی ہونا چاہی جو اور اللہ اس کے رسول موجود ہے قربانی کی تاریخ میں ابراہیم رضی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء میں ابراہیم رضی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے رمایہ چل ملتا ہے لیکن تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے جتنے انبیاء ہے جتنے قوم گدری ہر قوم میں قربانی ایک شکل میں دی جیسا روزہ ہے ہر قوم کے ہاں روزے کی کوئی نو کوئی شکل تھی نماز کی کوئی نو کوئی شکل تھی اللہ کی عبادت کی کوئی نہ کوئی شکل تھی ایسے ہی قربانی کسی نے کسی شکل میں ہر قوم میں حقیقت لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اس معاملے سے بہت گہر تعلق اور ہم جو یہ قربانی انجام دیتے ہیں اور حج میں جو حجی ہے حج کا جو پورا طریقہ ہے یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی طرف منصور ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کے پریوار کی طرف منصور ہیں ان کی سنت ان کا طریقہ ہے جو آج ہم بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین اسوا ہے اس میں ہمیں قربانی کو صحیح رخ دینے کے لئے اور صحیح طریقے سے انجام دینے کے لئے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے بھی واقع ہونا ضروری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قوم تھے اور قربانی سے ان کا کیا تعلق ہے میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو صرف مسلمان نہیں مسلمان کے علاوہ دوسری کئی مظہر والے مانتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں تین طریقے لوگ تھے عیسائی تھے یہودی تھے اور مشرقین تھے اور یہ تینوں ہی ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے اور آج کی دور میں بھی جو عیسائی ہیں یہودی ہیں ان کو ابراہیم علیہ السلام سے کوئی پرابل نہیں ہے جیسے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی قرآنی انبیاء کے سلسلے میں ایک کڑی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں یہودی بھی اور عیسائی بھی اور مشیقی بھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس نکتے اتفاق کا جگہ جگہ حوالہ دیا ہے جہاں جہاں وہ بھی دکتے تھے نا کہ کونسی توحید کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں کوئی نئی بات ہو رہی ہے تو حاجو نفی ابراہیم تم لوگ ابراہیم علیہ السلام ان سے کیا پرابلوم ہے یہ ان کی بات ہم کر رہے ہیں رو جانا جمعہ کی نماز میں جو سورہ آلہ پڑھی آتی ہے اس کے آخر میں کہا انہادا لفی صحفی لولہ صحفی ابواہیم و موسیٰ یہ وہ باتیں قرآن بتا رہا ہے جو پہلی کتابوں میں بھی تھی پہلے نبیوں نے بتائی موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یہ ان کی باتیں کوئی نئی بات ہو رہی ہے اور دوسری جگہ تعالوا الیہ کلمت سبائیم بیننا و انکم کہ ایسی بات کی طرف ہو جو ہمارے تمہارے بیچ برابر ہے یعنی بات اختلاف کی طرف اختلاف کی نہیں اتفاق کی ہم کوئی نیا دین اور نئی دعوت لے کر نہیں آئے ہیں وہ دعوت لے کر آ رہے ہیں جو تمہاری بھی بنیاد ہے تمہارے جو نمی ابراہیم علیہ السلام ہے اسی سلسلے میں تم نے بھلا ڈالا ہے ہم اسی کو یاد دلانے آئیں کوئی نیا دھرم نیا دین لے کر نہیں ہے جو دینی ابراہیمی ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے اسی دین کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے آپ کو تو کوئی تقلیف نہیں تو ان کی بات ماننے میں کیا براہ رہے ہیں تم بھن کے بہتے ہیں ان کی بات یہاں پہ میرے بھائیوں ہم کو ایک سبب ملتا ہے کہ کسی کے سامنے دعوت دیتے ہوئے اگر کسی بھی معاملے میں ہمارا اس کا اتفاق ہے تو اس اتفاق کا حوالہ ہونا چاہی ہے ان کو خود سے دور بتا کر نہیں قریب بتا کر دعوت پیش کرنے چاہیے اگر وہ اصولی طور پر مانتے ہیں مسلمانوں کو مسئلہ ہے کوئی مسلمان گمراہ ہے آپ کو اس کو سمجھانا ہے آپ کو پتا ہے یہ قرآن بھی مانتا ہے یہ حدیث بھی مانتا ہے تو اس کے اس ایمان کے حوالے سے اس سے بات کرنے ہیں یہ جا کے بات کرنے ہیں کہ ہم وہ آپ کو بات بتا رہے ہیں جو قرآن میں ہے اور آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں ہم آپ کو وہ بات بتا رہے ہیں جو حدیث میں ہے اور آپ بھی حدیث کو مانتے ہیں یہ نہیں کہ تم قرآن کے ملکر ہو حدیث کے ملکر ہو ہم کوئی نئی بات آپ کو بتا رہے ہیں تم جاہل تمہارے باپ دادا ہے تم مو کچھ نہیں آتا جاتا ہماری بات سنو ہم الاج کریں ہماری بات نہیں تم اپنی بات سنو یہ ہماری بات نہیں تمہارا ایمان جس قرآن پر ہے تمہارا ایمان جس حدیث پر ہے اسی ایمان کی بات تمہارے سامنے اسے قرآن کی بات تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں اسی حدیث کی بات تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں اس اللہ کی بات رسول کی بات تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں جس اللہ اس کی رسول کا touchscreen کرتے ہیں اس سے کیا ہو گا وہ بندہ ہمارے قریب آئے گا لیکن آپ ڈائلائک بازی کر ہو گئے तم لوگ جاہل ہو تم لوگ گمراہ ہو تم لوگ یہ ہو ہم ہی ہی ہدایت کر رہے ہیں ایک نئی چیز لانچ کرنا ہے تو آدمی بنے گا تو یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے کہ دین کو نیا بنا کر پیش کرو کہ ہم کوئی نئی شیل دے گا قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھو یہ نئی بات تھی ہے یہ وہی بات ہوتی ابراہیم نے اسلام کی تھی یہ وہی بات ہوتی ہے یہ وہی بات ہوتی ہے بلکہ قرآن نے توحید کی معاملے میں جگہ جگہ کہ کہا کہ جتنے بھی نبی آئے سب رہے توحید کتر بلائیں کوئی ایسا نبی نہیں گزرا اس دھرتی پر جس میں توحید کی دعوت نہ دیئے کہ نئی بات ہے ہر نبی کی بات ہے جو ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں کوئی نئی بات ہے یہ طریقہ ہوتا ہے ابراہیم اسلام کی صیرت میں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ سب ملتا ہے کہ ہمیں پیشے لوگوں کے سامنے دعوت رکھنے چاہے توحید کی دعوت پیش کرنے چاہے ابراہیم اسلام کی زندگی دیکھیں اصل میں ان کی پوری زندگی جو قربانی کے عبادت ہے ابراہیم اسلام کی پوری زندگی قربانیوں پر مشتمل ہے یہ تو ایک قربانی ہے ایک عبادت کا طریقہ ہے لیکن اس عبادت میں ایک پیغام بھی ہمارے لئے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں یہ تو ایک جانور کی قربانی ہے لیکن توحید کے خاطر اللہ کے خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے تیار ہیں جیسے ابراہیم اسلام تیار تھے ابراہیم اسلام کی زندگی پڑھیں گے تو ان کی زندگی میں صرف ایک بکری ایک جانوری کی قربانی نہیں ہے ان کی پوری زندگی شروع سے لے کر اخیر تک قربانیوں سے بھری ہوئی ہے انہوں نے جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا یہ پورا میرا پریوار شک کر رہا ہے کفر کر رہا ہے لیکن سعیب بغاری کے اجیسے کل مولودی یود ازور الفکر ہر بچچہ دینے فکرات پیدا ہوتا ہے بچچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بائی ڈیفارٹ اس کا عقیدہ توہید کا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائیہ پر الگ بنا دیتے ہیں لیکن بائی ڈیفارٹ بچے اگر چھڑا نہ جائے تو توہید کی بات کریں اللہ کے لبے کسی کے سامنے نہیں جھکے گا بچہ کیا ہے ہر مخلوق اللہ کے سامنے جھکتی ہے ہر مخلوق اللہ کے سامنے جھکتی ہے پوری کائنات وَلَهُ عَسْلَمَ مَنْ فِسْتَمَهُ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں سب اللہ کے سامنے جھکی ہوئے ہیں ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئے ہیں تو انسان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے سامنے ہی اللہ ہی کی بات کرے گا اللہ کے سامنے ہی سجدہ کرے گا اللہ کے لبے وہ کسی سے مدد میں نازل اگر بچے کو آپ چھڑے نا کوئی نئے عقیدہ اس کے ذہن میں نہ ڈالے تو وہ شرک عقیدہ نہیں لے کے آگے بڑھے گا تو ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئی جو بائی ڈفال ان کا عقیدہ تھا جس پہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا تھا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پریوار میں اس کے خلاف ہو رہا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اختلاف کیا ان کو سمجھایا کہا یہ ٹھیک نہیں ہے اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ مثال دیکھے قرآن نے اس کو نکل کیا راتا ہی ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے ان کو بتا تھا رب نہیں ہے لیکن قوم کو سکھانا تھا تو کہ یہ میرا رب ہے اور جب دو گیا تو کہا لا احب الافلی میں دوبنے والوں کو مسل نہیں کرتا جب چاند کوئی دیکھا تو کہا یہ میرا رب وہ بھی دوبیا تو کہا اللہ ہدایت نہیں دے گا تو میں گمراہ جائے گا اور فَلَمَّا رَعَشْحَمْ سَوَازِقَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرَ جب چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا اللہ معافلے جب سورج بھی دوب گیا تو کہا کہ یا قوم انی بریوں میں ماتو شیر کرتا کہے میری قوم کے لوگوں یہ تم جو شیر کرتے ہو نا چاند کی پوجہ سورج کی پوجہ ستاروں کی پوجہ میں ان میں سے کسی بھی نہیں مانتا کیوں؟ وجہ کیا؟ کیونکہ ان میں سے ہر شخص ہر چیز ڈوب گئی ستارہ بھی ڈوب گیا چاند بھی ڈوب گیا سورج بھی ڈوب گیا اصول دیا ہے کہ جو چیز ڈوب جائے تو عبادت کے لیتے نہیں ہو سکتا اور ہم یعنی یہ قربانی اسی نبی سے منصوب ہے یہ قربانے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم فلاں بزرگ کے نام بھی قربانے کریں گے وہ بزرگ جو ڈوب چکا ہے وہ بزرگ جو کبھی تھا ابھی نہیں ہے اور اس قربانی اس کے نام پر اس کے لیے شرمانی چیئے مسلمان کہ ابراہیم اسلام جو ہم کو یہ سکھایا مثال دیکھتے کہ جو ڈوب گیا لا ہوتی بولا میں ڈوبنے والوں کو بسن نہیں گیا سکتا وہ ہمارا مابود نہیں ہو سکتا وہ ہمارے لئے کچھ نہیں کر سکتا تو یہ انسان جو کبھی نکلا ڈوب گیا سورج ڈوبتا ہے تو بات میں پھر نہیں کر گیا یہ ڈوبتا تو کبھی آدھا بھی نہیں ہے پھر بھی بندہ جو ہے اس کو اس کی پوجہ اس کیلئے قربانی کیا جا رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو کیا سکھایا ہے کیا رول بھی ہے کیا حصول بھی ہے کہ کس کی عبادت سکتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد محترم کو سمجھایا یہ بھی ایک قربانی ہے کہ آپ کسی پریوار میں پیدا ہوں اور آپ دیکھیں تو اس عقیدے سے اپنے آپ کو الگ کرنا یہ بھی اپنے اپنے قربانی ہے آپ کے گھر بار آپ کے ماں باپ کا کسی اور عقیدے پر آؤں اس سے الگ رائے احتیار کرنا گرچہ آپ سہی ہیں لیکن یہ آسان کام نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے پوری جرت کے ساتھ تو اپنے والد سے کہا یا عبتی لی ما تعبدو ما لا یعنی انکشیہ کہا کہ اے والد آپ کیوں ایسی چیز کی عوازہ کرتے ہیں جو سن نہیں سکتا جو دیکھ نہیں سکتا جو آپ کی کسی کام نہیں آسکتا یہ اپنے والد سے کہا کہ کسی کام نہیں آسکتا اور آگے کیا کہا یا عبتی لی قد جہنی منال علم معلم یاتکا کہ میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس یعنی میں جو بات کر رہا ہوں دلیل سے بات کر رہا ہوں میرے پاس دلیل ہے معلومات ہے آپ کے پاس کچھ نہیں آپ کے پاس کیا آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے باپ دادہ کرتے آ رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں معلوم آپ اس لئے کر رہے ہیں کہ پہلے سے ہوتے آ رہا ہے اور میں یہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ غلط ہے میں جو کہہ رہا ہوں علم کی بلیانت پر کر رہا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے ہمیں ایک چیز سکھائی تحقیق کا راستہ اپنا ہو تقلید کا راستہ اپنا ہو ماباب بھی مذہب کی چناؤں میں غلط ہو سکتے ہیں عقیدے کی چناؤں میں غلط ہو سکتے ہیں اس لئے ہمارے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے ماں باپ غلط عقیدے پر ہوں تو ہم ان کو چھوڑ کے صحیح عقیدہ اپنائیں جیسے کبھی ہوتا نا کہ ماں باپ کا پیشہ غلط ہوتا ہے یا غلط نہیں تو کہہ رہے کہ مناسب نہیں ہوتا ہے کسی کے ماں باپ کا پیشہ کیا رہا ہے کسی کے ماں باپ کا پیشہ کیا رہا ہے وہ وہ اس ٹیسر میں بیٹھ کے لوگوں کے جوتے چپل سلہ ہے ٹھیک ہے حلال پیشہ ہے لیکن بیٹا کم ہی نہیں چاہتا کہ میں بھی بڑا ہوگی یہی کروں سوچے گا کہ میں ترقی کروں اس سے بیٹر کروں اس کو اگر کوئی آگے بولے گا کہ تمہارے باپ جانتے تو یہ کرتے ہیں موچی کا کام تم دوسرا کا انجنیر کیوں بننے وہ کہے گا نہیں وہ تو اتنا اچھا پیشہ نہیں تو اگر تمہارے ماں باپ پیشہ اختیار کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں یا کوئی غیر مناسب پیشہ اختیار کر سکتے ہیں تو عقیدے میں بھی ان سے گلتی ہو سکتے ہیں عقیدے کے انتخاب میں بھی وہ غلط راستے پر جا سکتے ہیں تو جس طرح سے تم دنیای معاملات میں پیشے کے معاملات میں مال کے معاملات میں باپ دادا کیا کرتے تھے نہیں دیکھتے تو تو اس لوگ گٹر ساب کرتے ہیں اب بیٹا کیا سکھ کہے گا کہ نہیں کیونکہ اب باپ یہ کام کرتے تھے مہدی کرمہ ہم نے اپنے باپ دادا کو گٹر ساب کرتے ہو پایا ہم یہی کریں گے اپنا ڈاکٹر بنے گے نہیں دیکھتے ہیں اس سے بیٹر پیشہ ہی ہے اس سے اچھا پیشہ ہے تو ایسے عقیدے کے بارے میں بھی دیماغ لگاؤں کیونکہ کسی کا باپ گٹر ساب کر رہا ہے بیٹے کو لگتا ہے کہ نہیں اس کے بیٹر کام ہو سکتا ہے تو کسی کا باپ شن کر رہا ہے تو بیٹے میں یہاں بھی سننا چاہیے کس سے بہتر کیا عقیدہ ہو سکتا اس سے اچھا کوئی عقیدہ ہو سکتا تو دل مالی معاملات میں یا پیشہ کے معاملات میں ماں باپ اپنے گلتی کر سکتے ہیں تو عقیدے میں بھی ان سے گلتی ہو سکتی ہے اور جس طرح سے ماں باپ کا پیشہ چھوڑنے میں تمہیں شرمی آتی فخر کرتے ہو کہ باپ گڑھر ساب کرتا تھا لیکن میں ڈاکٹر ہوں میں انجینئر ہوں میں سائنکسٹ ہوں ایسے تمہیں فرح کرونا چاہیے کہ باپ شن کرتا تھا لیکن میں کو عقید ہوں میں عقیدے توہید پر ہوں میں صرف اللہ کو سردہ کرنے والا ہوں میں صرف اللہ کے سامنے قربانی کروں اللہ کے لئے قربانی کرنے والا ہوں یہ فخر کرنے کی بات ہے یہ سوکنا چاہیے تو عقیدے کے معاملے میں بھی ہماری صدہار ہونا چاہیے یہ ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا ہے یہ ایک قربانی ہے ماباپ کا عقیدہ غلط ہے اس کو شننا قربانی ہے اپنے اببہ کو سکھایا ان کے اببہ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس لئے کیا کہا کہ بیٹا تو ہمیں بھڑکا رہا ہے اگر تو نہیں صدرہ تو تجھے ہم گھر سے نکال دیں گے اب یہ دوسری قربانی کا موقع ایک تو اببہ سے اختلاق کیا اور دوسرا باب کی دھمکی اگر تم نہیں صدرے تمہیں گھر سے نکال دیں گے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہا سلام انہا لئے آپ پر سلامتی ہو ٹھیک ہے ہم نکل جائیں گے گھر سے گھر سے نکلنا گوارہ کر لیا لیکن شن اور غلط عقیدوں کو اپنانا گوارہ نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ قربانی سکھاتی ہے کہ توحید کے خاطر اگر ماں باپ کا گھر چھوڑنا پڑے ان کی جائدات چھوڑنا پڑے تو یہ قربانی کا جزدہ تمہارے اندر میں آج ہے لیکن آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہمارے بچے شرک کے لئے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں شرک کے لئے اپنے ماں باپ کی زیادہ چھوڑ دیتے ہیں ایک لڑکی کا کسی لڑکے سے تعلق ہوا ہے یہ مشک اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی پرپورٹی چھوڑ دیتے ہیں اسی کوئی لگا نظر نہیں یہ تربیت ہے کہ وہ شرک نے بلکل اُلٹ رہا ہے ابراہیم الاسلام کی زندگی سے بلکل اُلٹ کام ہو رہا ہے ابراہیم الاسلام نے تعلید کے لئے گھر باچ چھوڑ دیتے ہیں اگر نوبت آئے تو اور آج کی کچھ جو ہے بندسی لوگ شرک کے لئے اپنا گھر باچ چھوڑ دیتے ہیں کتنے اُلٹا معاملہ اور یہ قربانی بھی کر رہے ہیں ان کی ہاں قربانی ہوتی ہیں ایسے لوگ جنہوں نے شرک کے لئے سمجھ نے مہباپ کا گھر چھوڑا وہ قربانی کرتے کس مہوں سے قربانی کرتے ابراہیم الاسلام سے کیا نسبت ہے تمہاری ابراہیم الاسلام سے نے مارا کیا دعلق ہے تو ابراہیم الاسلام نے سکھایا کہ توہید کے خاطر گھر چھوڑنا پڑے تو گھر چھوڑنا پڑے بلکہ وہ اپنا علاقہ اپنا ایریہ بھی چھوڑنا بڑا مہباپ نہیں مانے تو ابراہیم الاسلام نے کسی بہانے سے روک گئے جب سب چلے گئے تو ان کی بڑے محبت میں گئے سب کو ایک طرف سے دیکھا وہاں پہ مٹھائیاں چڑھیں گئے سب رکھا ہوا ہے تو کہا مالکم لانتا ترلو گئے کھاتے کیوں نہیں کیوں نہیں کھاتے اب اس میں نہ کوئی کھا رہا ہے کہہ تو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں نہ کوئی بولنا اٹھایا پر آلی توڑنا شروع کر گئے سب کو توڑ دیا ایک کو چھوڑ دیا بعد میں آکر لڑ گئے گھر پہ جب وہ واپس بلٹ کے آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے سب نے کہا بس عبراہیم کی کام ہو سکتا ہے اسے نہیں کیا گیا گھر لیے سب کہ تم نے کیا ہے سب انہوں نے کہا ہم نے کیا تم پوچھو نہ ایک کو چھوڑ دیا تھا کہا پوچھو کہا پوچھو یہ تم کو بتائیں گے کہ کس نے کیا ہے تو قرآن نے نکل کیا کہ فراجہو الہا انحسیم انہوں نے اپنے دل میں سوچا تھا انتم الظالمون کہا کہ یہ تو واقعی ہم سے ظلم ہو رہا ہے یہ کیسے بتائیں گے کس نے توڑا ہے یعنی دل سے منوالیا ابراہیم کی کہ تم غلط ہو لیکن سب انہوں نے کسی والا روح سے ہوں لیکن پھر وہ پلٹ گئے وہ مکر وہ غرور جب آدمی شرک میں بہت دنوں تک درستار رہے تو کبھی کبھی اللہ تعالی دنوں میں مہر لگا رہے تھا پھر وہ ابراہیم اسلام کی دلیل تو جانے دیں اللہ کا عذاب دیکھے بھی نہیں صدرتا جب آدمی کے دل پر مہر لگ جائے نا تو دلیل تو جانے دیجئے اللہ کا عذاب دی اتر جائے تو بھی صدرنے کے اتیار نہیں قرآن میں آپ نے نہیں پڑا کہ نوہ علیہ السلام نے پچاس کم ایک ہزار سال لوگوں کو سمجھایا نہیں مانے کہا اب بھی صدر جاؤ نہیں تو توفان آنے والے کسٹی بنا کے دکھا دیا اس میں جو بیٹھے گا وہی بچے کا باقی سم مر جائیں گے توفان آگیا سہلاب آگیا کسٹی تیرنے لگی نوہ علیہ السلام کسٹی میں بیٹھ گئے ان کا اپنا بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے نوہ علیہ السلام نے کیا کہا یا منہ یائر کم مانا بیٹا ادھر آ کسٹی پہ سوار ہو جائے بچ جائے گا اتنی خطرناک توفان اور عذاب میں بیٹا کیا بولتا ہے سعاوی لاجبلی یعسیونی من الما اب با تمہارے کسٹی پہ نہیں آسکتا میں جا رہا پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا کسٹی پہ نہیں پہاڑ کے پاس جا پہا ہے ڈوب کے مر گیا یہ کیا ہے کفر اور شر پر جمعود ہے جب آدمی کی دلوں پر مہر لگ جائے تو اللہ کا عذاب دیتے بھی نہیں سکرتا ہے تو اللہ نے نقل کیا کہ ابراہیم نے سامنے انہیں لاجواب کر دیا وہ سمجھ گئے کہ یہ بولنے والے نہیں ہیں ہمارے کوئی کسی کام کے نہیں ہیں لیکن پھر بھی کہا ابراہیم کو سجا دو ایسے لے جا گیا آگ میں ڈال دو اب یہ ایک اور قربانی اللہ اوپر اتنی بڑی قربانی کہا آگ میں ڈال دو اور لے جا کے آگ میں ڈال بھی دیا ابراہیم علیہ السلام کو لیکن اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا بہرحال قدم قدم پر قربانی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن بات ختم کرتا ہوں اور یہ تو دنیا والوں کی طرف سے یہ مسائب تھے مسئیبتیں تھیں لیکن اللہ تعالی نے ان کو الگ طریقے سے آدمائے اتنا سب کچھ کرنے کے خاطر توحید کے لئے اللہ کے لئے اپنے والد کو چھوڑا اپنا گھر چھوڑا اپنی پروپرٹی چھوڑی اپنا کمبہ قبیلہ چھوڑا سب کو چھوڑا لیکن اس اللہ میں ایک اولاد بھی اتا نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام اور آج ہمارا حال کیا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھ لیا آگے بچھی کی سنتیں پڑھ لیا اولاد نہیں ملی تو چلانا شروع کر دی کہ اللہ ہمارا کیا قصور ہے وہ آدمی تو نمازی بھی بڑھتا اس کے چاچر بچے میرے کیوں نہیں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا شکل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خاطر سب کچھ گمایا لیکن شکوا نہیں دیا کہ اللہ مجھے اولاد کیونے دیرہ دعا کیا اے اللہ اولاد دے دعا مانگتے مانگتے عمر کا بڑا حصہ نکل گیا ہے بلاکہ دیکھ دن اللہ نے دعا قبول دی اور دیا اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لئے جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے کہ اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی ایک قربانی ہے کہ صرف اللہ کے سامنے جو کسی اور کے سامنے میں دیکھتا ہے کتنے لوگیں جن کو بیس سال کے بعد اولاد ہوئی کتنے لوگیں دس سال کے بعد اولاد ہوئی کتنے لوگیں جن کو پچیس سال کے بعد اولاد ہوئی اللہ کی مرضی کب دے گا لیکن دو تین سال میں اولاد نہیں آئی آپ کسی مزار پر سجدہ کرنے کے لئے پہنچ گئے صرف اللہ اسے اولاد ملتی ہے کوئی میڈیکل لیزن ہے آپ ایلائج کرو سب کچھ فٹ ہیں نئے اولاد ہو رہی صبر کرو اللہ کی مرضی لیکن یہ ابراہیم اسلام کی زندگی سن کو شیخ ملتی ہے بہرحال بڑی دعاوں کے بعد ایک اولاد ملی بھی تو اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے اسے زبا کرتے ہیں یہ کتنی بڑی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش ہے اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے تمہارا کیا خیال ہے تو بیٹا کیا کہتا ہے بیٹا کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو بھی آپ کو حکم دیا ہے آپ کر گزرئے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں یہ وہ بیٹا ہے جس کو اس جیسا ماحول اس جیسے ساتھی نہیں ملیں لیکن فی بھی اپنے باپ کی پروریش میں اتنا بڑا توحید اور اللہ کو ماننے والا آج ہم جا کہتے ہیں ہم ایسے مولے میں رہنے سب بگڑے بچے ہیں سب شرارتی بچے ہیں ہمارا بچہ بھی ان کے ساتھ بگڑ گیا ابراہیم علیہ صاحب نے اپنے بچے کو کیسے بچایا وہ تو سب مشرک تھے سب گفر کرنے والے تھے لیکن ابراہیم علیہ صاحب نے کیسے پالا اپنے بیٹے کو کہ اللہ کے حکم پر زبے ہونے کے لئے تیار ہے بیٹا بہرحال آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پھر جو اس انتہا میں جب کامیاب ہوئی تو اللہ تعالی نے مجھے جگہی بچھ رہے گوہل ہے اسی طرح نہیں وہ واقعہ بھی آپ دیکھیں کہا کہ اپنی فیملی کو لے جا کے آپ ایک بیعابان میں چھوڑ کے آ جائے اللہ حکم پر چھوڑ کے آ جائے آپ سہرہ میں جہاں نہ کوئی چرین دے نہ پرین دے نہ انسان ہے کوئی نہیں ہے ابراہیم علیہ صاحب اس لئے بھی تیار ہوگے اپنی بیوی اپنے بچے کو لے جا کے چھوڑ دیا سہرہ میں اور آپ پس آنے لگے بیوی بولی آپ کہاں جائے رہے ہیں کوئی جاب نہیں دے رہے ہیں تو کہا اللہ حمر کا بھی حضر کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کہا نا کہاں اللہ نے ایکم دیا کہاں ایدھا اللہ یہ جائے ہونا اگر اللہ نے ایکم دیا تو اللہ ہمیں ظاہر نہیں کرے گا آپ جائے گی یہ پردرش بیوی کی یہ تربیت بیوی کی کہ ان کی پوری فیملی بیٹا بھی اللہ کے لئے قربان ہونے کے لئے تیار ہے بیوی بھی اللہ کے فیصلے پہ قربان ہونے کے لئے تیار ہے پورا پریوار اللہ کے حکم کے آگے جھکنے کے لئے تیار ہے یہ پردرش کی تھی ابراہی اصحار میں شکوہ نہیں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں بس ایک بات کہتے بات پتم کرتا ہوں کہ بعد میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچے نے وہاں پہ جو ہے وہاں رونا شروع کیا ابراہی اصحار میں آئے وہاں زمزم جو ہے کا پانی کا کنوہ نکلا وہاں پہ زمزم کا پانی وہاں پہ آئے اس سارے واقعات آپ جانتے ہیں یہ سب حج کے جو ارکان ہیں سب اسے سوڑے دیں اسی تاریخ سے تاریخ یادگار ہیں ابراہیم اصحار ان کی بیوی نے ان کے بچوں نے جو کچھ کیا وہاں پہ وہی سب حج میں ہوتا ہے وہ حج اسی عبادت کا نام ہے جب بچہ بڑا ہو گئے وہاں پہ ابراہیم اصحار دیکھنے کے لئے بیٹا موجود نہیں گھر پہ باہر گئے بیوی موجود ہے بیوی نہیں پہچاننے کی کون ہے بزرگ کی شکل میں ابراہیم اصحار آئے وہ کہا کہ کیا حال چال ہے بیوی کیا بولتی ہے بیوی نے تنگی کی شکایت کی مالی اعتبار سے پرابلم ہے شوہر کی برائی نہیں کیا اللہ کے خلا بھی کوئی بات نہیں کیا صرف شکایت کر دیا شکوا کر دیا بھی تھوڑی تنگی ہے ابراہیم اسلام نے کہا کہ تمہارے شوہر آئیں گے تو کہے گے نا اپنے گھر کی چوکھٹ بگل دیں جب بیٹے آتے ہیں اسماعیل اسلام آتے ہیں اور پہنچتے ہی ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی آیا تھا اس کو بزرگ چھکتی حص کوئی آیا تھا بیوی نے کہا ہاں آیا تھا گزرگ آئے تھے اور ایسا بول کی گئے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دینا ابراہیم نے اسلام دیکھی انہوں نے جب یہ سنا کہ بیوی شکوا کر رہی ہے اللہ ایک خاطر جس نبی نے پوری زندگی قربان کر دی اسے بہت دکھوا کہ اس بیوی نے شکوا کیوں کیا اللہ کے فضلے پر راضی کیوں نہیں یہ ہمارے پریوار کی بہو بننے کے لائک نہیں ہے اسے ہٹنا چاہئے اور بیٹے کی تربیت کیسے تھی بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ طلاق دے دینا صرف اشارہ کیا طلاق کا گھر کی چوکھٹ بدل دینا بیٹے نے اشارہ سمجھ لیا اور فوراں کہا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ تم کو الگ کر دو الحقیبی حالی کا اپنے گھر جاؤ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے یہ بیٹا بھی اپنے باپ کا حکم مانک لیتے ہیں آج کا باپ اگر صحیح نیت سے اخلاص کے ساتھ اپنے بیٹے کو حکم میں دیتے بیوی کو چھوڑ کریں بیوی غلط ہے بیٹا مرنے ماننے کو تو تار ہو جائے گا بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا بلکہ باپ کو نکال دیتا ہے دیکھن یہ اسمائلی اسلام تھے یہ باپ بیٹوں کا رشتہ تھا یہ اللہ کے لئے قربان ہونے کے لئے تیار تھے اپنے باپ کا حکم آیا اشارہ آیا ہو اشارے کے شکل میں بات آئی فوراں عمل کیا یہ پورا وہ خاندان تھا وہ پریوار تھا جس میں ناشکری کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی اللہ کے خاطر یہ ہر قربانی دنگلے تیار تھے یہ قربانی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے خاطر ہم سب کچھ قربان کرتے ہیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اللہ سکھ دے تو ہم شکر ادا کریں اللہ دکھ دے تو ہم سب کریں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں اللہ ہمیں اولاد نہیں دیتا اولاد مانتے رہے آخری ساتھ تک لیکن شکوہ نہیں اللہ سے شکایت نہیں جو کچھ کریں اللہ کے خاطر کریں اللہ صلاتی و نسکی و محیائی و محماتی لیلہ رب اللہ لیکن ہماری نماز ہماری قربانی ہمارا جینا ہمارا مرنا لیلہ رہے سب کچھ اللہ تعالی یہ ابراہیم اسلام کی سیرت ہم کو بتاتی ہے ہم کی تاریخ بتاتی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر مند کرنے کی تحفیق دے آمین ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن